ہم پھر سے لے کر آ چکے آپ لوگ لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ برے کی انہل کا آ رہی ہے آپ کو بتا دوستو راہل گانڈی کا کین سرکار پر بڑا حملہ بولے فلال عام جنتہ کی آواز آواز دبانے میں وشواس رکھتی مودی سرکار جیا لیکن ستہ میں آتے سے ہی لوگوں کو پوری آزاد ہی دیں گے پھر سے ایک بار لوگ تنتر کو جو یہاں پر وہی سممان ملے گا اس کے بارے میں آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کسان نیتہ راکھتے گے اس کی مودی سرکار کو چیتاؤنی بولے فلال تینوں کرشی قانون کے خلاف ہوگی مہا پنچائت مہا پنچائت کے بعد اندولن اور بھی تیز اس کے بارے میں آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو ممتہ بینہ جی پکا مودی سرکار پہ بڑا حملہ بولے فلال ریپ کہاں ہو رہا ہے مدر کہاں ہو رہا ہے کہاں قانون ویبستہ بگڑی بھی ہے اتر پردیش میں جی اتر پردیش کو لے کر ممتہ بینہ جی نے گھیر لیا مودی سرکار کو اس کے بارے میں آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے رام بھکت گوپال کو بڑا جھٹکا کوٹ نے کہا کہ فیلال ایسے لوگوں کو ایسے لوگ جو آپ پر کورونا سے بھی خطر نک زمانت اس کی ضبط کر دی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی ویک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دراصل دوستو آپ کو بتا دے پرنکا گاندھی کا بڑا اعلان بولے فیلال یوپی میں ستہ میں آتے تھے لوگوں کی جو آپ پر بھلائی کیلئے کام کریں گے آج جس طریقے سے کانون ورستہ بگڑی وی اور عام جنتہ مہتاج ہو رہی ہے کھانے پینے کو اس سب کو لے کر کام کیا جاگا ستہ میں آتے سے ہی اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر دوستو پنجاب میں ہوئی حلچل تیز جیاں جائیں ایک طرف کانگریس ستہ میں واپسی کی پوری پوری کوشش کر رہی ہے وہی دوسری طرف دوستو آپ کو بتا دے باکالی دل نے بڑا اعلان کر دیا سوویر سنگھ بادل نے کہا کہ فلال دو ڈپٹی سی ایم بناوں گا ایک دلت سماج کا اور جو یہاں پر ایک ہندو جی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دراصل دوستو آپ کو بتا دے راہل گاندھی کے آر ایس ایس والے ویوات پر بلبلائے بھاچ پائی دراصل کر راہل گاندھی نے کہا تھا کہ جو لوگ آر ایس ایس سے کے میں شامل ہو رہا ہے جو لوگ ڈرتے وہ آر ایس ایس میں جا کر شامل ہو جائے کیونکہ وہاں پر آرام کرنے کا موقع بلے گا اس کو لے کر بھڑک گیا بھاچ پائی اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر دوستو آخر کار بی جے پی نے اگلی لیا سچ دراصل دوستو آپ کو بتائیں تمیل نادو میں بی جے پی کے جو ہیں یہاں پر دوستو منطری کا ویواتیت بیان بولے فلال چھ مہینے بعد اس میڈیا کو کنٹرول کر لوں گا یعنی کہ دوستو بی جے پی مانتی ہے کہ اس نے پوری گودی میڈیا کو کنٹرول کر رکھا اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے اکلی شیادہوں کا بڑا داؤ جی ہیں دوہزار بائیس میں یوگی کا صفایت ہے دراصل آپ کو بتا دے اکلی شیادہوں نے بھی دوستو جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی سبائے کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ستیش پونیا اور واسندر راجے کی بیچ کی لڑائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی جہاں ایک طرف دوستو آپ کو بتا دے راجستان میں اندرونی کلا مت چکی ان دونوں میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف جوہاں پر سلکوں پر اتر رہا ہے کانگریس کے کارکار تھا لیکن ایک بھی گودی میڈیا آپ کو بتا نہیں رہی یہ بتائیں گے کیسا پردشن چل رہا ہے وہی پر دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کسانوں کا بڑا اعلان بولے فیلال سنست کے گھیراؤں میں تو کسان جائے گئی سرکار روکے یا نہ روکے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے حالا کسان کو اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو سارے خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ کو بتا دیں راہل گاندی کا کین سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال اتر پردیش کی ناکامی چھپا رہی موڈی سرکار جیان آج اتر پردیش میں لوگ لگتار مرتے رہے کورونا سے ان کو بیٹ تک نہیں ملے یہاں تک کہ سلکوں پر دم توڑ دیا لیکن پردان منطری رنیل موڈی اپنے جھوٹ کو ست ثابت کرنے میں لگے ہوئے راہل گاندی کا کہنا ہے کہ فیلال پوری طریقے سے اتر پردیش کی سرکار فیل ہے اور آج جس طریقے سے موڈی سرکار کی تانہ شاہی چل رہی ہے اس کو دنیا دیکھ رہی راہل گاندی نے کہا اگر ہم ستہ میں آتے ہیں تو ستہ میں آتے سے ہی ساری تانہ شاہی ختم کریں گے انہوں نے اتر پردیش کو لے کر بھی دوستو راہل گاندی نے کہا کہ فیلال اتر پردیش میں بھی ستہ میں آتے سے ہی جو یہاں پر پریورتن کریں گے سب سے پہلے وہ خانون ویستہ صداریں گے اور لوگوں کو نوکریہ دیں گے راہل گاندی نے کہا کہ آج بے روزگاری دیش میں بڑھتی جا رہی ہے لیکن پردان منطری رنیل موڈی نوکریوں پر دھیان دینے کے وجہ ان کو جو یہاں پر چنا ہوئی رنیتیاں بنانے کی پڑھی رہتی ہے راہل گاندی نے کہا کہ تیسری لہر دروازے پر دستک دے رہی ہے لیکن پردان منطری نوکری صرف موہ زبانی جنگ لڑا جیا صرف موہ ہلا کر جنگ لڑنے سے خوش نہیں ہوگا پردان منطری جی فیلال اس چیز پر کوئی سنگیان لی جی راہل گاندی نے کہا کہ آج صرف موہ ہلا دینے سے کورونا کی تیسری لہر سے نپٹا جا سکتا ہے راہل گاندی نے کہا کہ کین سرکار کے پاس تیسری لہر سے لڑنے کیلئے کوئی انتظام نہیں ہے یعنی کہ دوستو راہل گاندی نے موڈی سرکار کی ایک بار پھر سے پول پٹی کھول ڈالی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگرگلی بڑی بریکنگ کی طرف بتا دوستو بلی جو بڑی خبر نے کلگا رہی کسانوں کا بڑا اعلان بولے فیلال پانچ تاریخ کے دن مہا پنچائت کے بعد سے اندولن ہوگا اور بھی زیادہ اکروشت دوستو آپ کو بتا دیا اب اندولن جو یہاں پر ویروت پردشن تیز ہونے ہالے راکش ٹکیش کا کہنا ہے کہ فیلال یہ اندولن کافی دنوں سے چلے لیکن سرکار اور کسانوں کے بعد جب سے باتچیز تھمیئے تب سے کوئی بات نہیں ہوئی اور ایسے میں راکش ٹکیش نگاہ کے ویسے بھی باتچیز کر کر کوئی حل نکلنے والا ہے نہیں ایک طرف کریشی منتری بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں کسانوں سے بات کرنا ہے دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کالے قانون ان کانونوں کو واپس نہیں لیں گے تب ہی راکش ٹکیش نے کہا کہ شرطوں پر کسان بات نہیں کرنے والا اور نہ ہی موڈی سرکار سے شرطوں پر بات ہوگی راکش ٹکیش نے کہا کسان کی تو وہی مانگے جو شروع سے کہ ان تیلوں کالے قانون کو تو رد ہونا ہی ہوگا اور اگر آپ مین مانگ کو بار بار یہ کہو گے کہ قانون تو رد نہیں ہوں گے تو کسان بھی یہاں سے اٹھنے والا نہیں ہے یہ اندولن تو یوں ہی چلتا رہے گا سالوں سال چلے گا ایک سال دو سال جتنے سال نکل جائیں لیکن اندولن ختم نہیں ہونے والا ہے آپ کو بتا دوسروں راکش ٹکیش نے صاف کر دیا کہ اس اندولن کی روپ رکا ہمارے پنچ تیار کرنا ہے راکش ٹکیش نے یہ بھی بتایا کہ پانچ کن کی مہا پنچات ہونے والی اس میں بڑے اور اہم فیصلے لی جائیں گے کسان نے تراکش ٹکیش کا کہنا ہے کہ اس مہا پنچات میں وہ فیصلے لی جائیں گے جس سے یہ اندولن کو اور زیادہ تیز کیا جا سکے آپ کو بتا دوسرے ایک بار پھر سے کسانوں نے دلی کنچ کر دیا بتا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کئی علاقوں سے کسان اپنی گاڑی گھوڑوں پر نکل کر آ رہا ہے اور ایسے میں دوستو اب مودی سرکار کی مشکلیں اور بھی بڑھ گئیں اس سے صاف دکھائی دی رہا ہے کہ فیلال کسانوں کی تکلیف مودی سرکار کو دکھائی نہیں دی رہی لیکن کسانوں نے بھی یہ کمر کا اصلی ہے کہ فیلال وہ اس سرکار کے خلاف مورچہ بندی کریں گے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک روگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوسرگلی جو بڑے خبریں گلگا رہے اصدی نویسی کا مودی سرکار پر بڑا حملہ بولے دیش کی جنتہ کو صرف دکھ اور تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملا اتر پردیش کی جنتہ کو سکتہ میں آتے ہی سب سے پہلے صدھار کریں گے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں ان دنوں اصدی نویسی یو پی میں جو یہاں پر زبردست طریقے سے اپنا جلوے بکھر رہا ہے جہاں پر اصدی نویسی نے کہا ہے کہ بھاچپا ہمیں ایک طرف بدنام کرتی رہے دوسری طرف ہمیں اور وپکش پارٹیاں کرتی رہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اتر پردیش کی جنتہ کو ایک صحیح مقام دینا ہمارا کام ہے اور وہ ہم دے کر رہی ہے آپ کو بتا دوستو اصدی نویسی نے کہا کہ پردان منتی رہنے مودی کے راج میں آج جنتہ پریشان ہو چکی ہے آج جس طریقے سے دیش کے جو حالات ہو رہے ہیں خاصتر کہ اتر پردیش کے اس کے ذمہ دار کین سرکار ہے اصدی نویسی نے کہا کہ سی ایم یوگی کو صرف اور صرف اپنی کرسی دکھائی دیتی ہے لیکن لوگوں کی پیڑا نہیں دکھائی دیتی کیا اتر پردیش کی جو حالات ہیں وہ ابھی سی ایم یوگی کو دکھائی نہیں دے رہا کس طریقے سے قانون ویبستہ بگڑے بھی ہے کیسے لوگوں کو جو یہاں پر کورونا میں لوگوں کی جانے گئیں اس کے باوجود بھی پردان منتی رہنے مودی کے جھوٹے دعوے اور جھوٹی باتوں سے اب جنتہ واقع ہو چکی ہے اسد دینویسی نے کہا کہ اس دیش کی جنتہ بہت زیادہ سمجھدار ہے اور وہ اب کی باہر بی جے پی کو ووٹ کسی بھی حالت میں نہیں دے گی چاہے وہ کچھ بھی کر لے فیلال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی ہے آپ پرینکا گاندھی کا مودی شرکہ پر بڑا حملہ بولے فیلال ستہ میں آتے صحیح دیش جی ہیں اتر پردیش کی سویداؤں کو صدا رہیں گے دوستو آپ کو بتا ہے پرینکا گاندھی کا کہنا ہے کہ وہ اتر پردیش میں آتے ہی صحیح سب سے پہلے تو لوگوں کے لئے کام کاش دیں گی تاکہ اس سے ان کا گھر خرص چل پائے دوستو پرینکا گاندھی نے بتایا کہ اتر پردیش کی مہیلاؤں کی جو حالت ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے انہوں نے گھر گھر جا کر مہیلاؤں سے بات کی ہے پرینکا گاندھی کا کہنا ہے کہ آج جس طریقے سے مہیلاؤں کے ساتھ اتپیڑن کیا جا رہا ہے مہیلاؤں کے ریپ ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ نیای نہیں ہوتا اس کو لے کر پرینکا گاندھی نے کہا ہے سب سے پہلے مہیلاؤں کی سرکشہ دیکھیں گے ستہ میں آتے تھے اتر پردیش میں مہیلاؤں کی سرکشہ اور یواؤں کے لئے نوکریہ نکالیں گے پرینکا گاندھی نے کہا کہ ہم جھوٹے وعدے نہیں کریں گے جتہ کر سکیں گے اتنے ہی وعدے کریں گے بڑے بڑے وعدے کر کر دیش کی جنتہ کو دھوکہ نہیں دیں گے پرینکا گاندھی کا کہنا ہے کہ جنتہ میں موقع دیں ہم اتر پردیش کو صدار کر بتائیں گے آج اس طریقے سے یوگی راج میں مہیلاؤں کا چیل ہرن ہو رہا ہے اس سے جو ہے آپ پر مہیلاؤں کو سرکشت کریں گے دراصل دوستو پرینکا گاندھی نے اس چیل ہرن کا ذکر کیا ہے جو کہ بلوک پنچا چناؤں میں جو بربکتہ کی گئی تھی مہیلاؤں کی ساریاں کھیش دی گئی تھی ان کی ساریوں کو پھار دیا گیا تھا جس کے بعد پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ سنگی سوچ رکھنے والے لوگ جو یہاں پر نفرت فیلارہ اور آج ہندو مسلمان کی راجنیتی کو لے کر پرینکا گاندھی نے موڈی اور شاہ کو بھی گھیر لیا ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر رہی ہے آپ کو بتا دوستو اسٹوڈینٹ کا موڈی شرکار پر بڑا حملہ بولے موڈی جی آپ چھ ہزار لوگوں کے ساتھ جو یہاں پر سبھائیں کر سکتے ہو چھ ہزار لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر آپ اعلان کر سکتے ہو آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہو لیکن چالیس لوگ اسکول میں بیٹھ کر پڑھائی نہیں کر سکتے یہ کونسا کورونا ہے جو آپ لوگوں کو نہیں لگتا اسٹوڈینٹ کو لگ جائے گا دس ساتھ دوستو اب موڈی کی نیتیوں کے اوپر لوگوں نے سوال اٹھا دی ہیں آپ کو بتا ہے دوستو اس وقت بچے جو یہاں پر انپڑ بن رہے ہیں دو سال سے اسکول بن پڑے ہوئے ہیں ابھی تک اسکول کھولے نہیں گئے اس کو لے کر جو یہاں پر اسٹوڈینٹ اور سکھشک نے موڈی سرکار پر حملہ بول دیا ہے ان سکھشکوں کو کہنا ہے کہ فیلال بنگال میں جب ریلیاں ہوتی ہیں تب کورونا بھاگ جاتا ہے جب موڈی سرکار کی سبھائیں ہوتی ہیں اس میں چھے سے ہزار سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تب بھی جو یہاں پر کورونا نہیں ہوتا لیکن اگر اسٹوڈینٹ پڑھنا چاہتا ہے اسکول جانا چاہتا ہے تو فیلال اس کے وقت کورونا آ جاتا ہے یہ کونسا کورونا ہے جو پردان منتی موڈی کو نہیں لگتا اور باقی اسٹوڈینٹ کو لگ جاتا ہے بات تو سوچنے والی ہے دوستو کہ ان کی بڑی بڑی سبھائیں ہو جاتی ہیں تر پردیش کے جو چناہ ہونا ہے بلوگ پنچائت چناہ ہوئے اس میں کورونا نہیں فیلا لیکن اسٹوڈینٹ اگر اسکول جائے گا تو کورونا ہو جائے گا مسلمان اگر عید منائے گا تو کورونا ہو جائے گا لیکن کعوال ایاترہ ہوگی تو کورونا نہیں ہوگا یہ دوستو ہندو مسلمان کے بیچ میں جان بوچ کر درار کھڑی کرنے آلی چیزیں کرتے ہیں اور جان بوچ کر بھید بھاو کر کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فیلال ہندو اور مسلمان بھائیوں کا جو بھائی چاہ رہا ہے وہ ختم ہو جائے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لی جو بڑی خبر نکل کر رہی ہے آپ کو بتا دے فیلال اب ایک بار پھر سے بی جے پی نیتا کا ویبادت بیان بولے چھ مہینے کے اندر اندر میڈیا کو کنٹرول کر لوں گا دراصل دوستو بی جے پی کے خلاف ہمیشہ یہ آروپ لگتے رہے ہیں کہ بی جے پی نے پوری گودی میڈیا کو کنٹرول کر رکھا اور اس میڈیا کو اپنے حساب سے چلاتی ہے اور دوستو اب یہ بات کہیں نہ کہیں ثابت بھی ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے اب آپ لوگ سوچیں گے کہ بی جے پی کے کس نیتا نے بھی یہ ویبادت بیان دے ڈالا آپ کو بتا دوستو بی جے پی کے جو نیتا ہے تمیل ناڈو سے ان کا جو یہاں پر یہ بیان ہے ان کا رام ہے انہا ملائی انہا ملائی نے دوستو جو یہاں پر تمیل ناڈو سے بیان دیا ہے دراصل وہ ایک سباہ کر رہا تھے دوستو جس کے دوران ان سے میڈیا نے کچھ سوال پوچھ لیا آلے اور جس کے بعد دوستو آپ کو بتا دیں تمیل ناڈو کے بی جے پی کے منتری پورو آئی ایس دوستو آپ کو بتا دیں انہا ملائی کا کہنا تھا کہ فیلال وہ چھ مہینے کے اندر پوری میڈیا کو کنٹرول کر لیں گے سوچئے دوستو پوری میڈیا کے سامنے انہا ملائی صاف صاف یہ قبول کر رہا ہے کہ وہ چھ مہینے کے اندر پوری میڈیا کو کنٹرول کر لیں گے جس کے بعد ویپکش نے جم کر حملہ بولا اور وہ کہا ہے کہ فیلال میڈیا کو اپنا کام صحیح سے کرنے در چاہیے یہ میڈیا کو ایک طرفہ گھمانے کا کیا مطلب ہے آپ کو بتا دوستو یہ بات جھٹلا ہی نہیں جا سکتی کہ پوری گودی میڈیا موڈی کے تکڑوں پر پل رہی ہے جی ہاں موڈی کتوں کی طرح تکڑے ڈال دیتے ہیں جو یہ لوگ ہیں دوستو یہ پلہ پک لیتے ہیں اس بات کو کیا جھٹلا ہے جا سکتا ہے دوستو کہ آج دیش کی میڈیا ننگا ناچ کر رہی ہے سچائی بتانے کے بتا ہے دوستو موڈی کی ان چیزوں کو بتا رہی ہے جس میں تعریفیں چھپی ہیں اور موڈی کا حصہ چھپا رہی ہے دیش سے جو ابھی دیش میں اور آپ دیکھئے پیٹرول لیزل کے برتے دام پردان منتی نینر موڈی کے اوپر اٹھتے سوال لوگوں کے دالی بڑے ویڈیو موڈی کی جو یہاں پر بھر کر بیزتی ہیں یہ سب کچھ نہیں بتائی جا رہی ہے بتایا کہ جا رہا دیکھئے موڈی جی وارہ نسی کے دورے پر گئے دیکھئے وہاں پر ڈنڈویس لوگ کیسے ان کو پرنام کر رہا ہے موڈی جی کی کتنی پاپولیٹی ہے موڈی جی جب ہارے دوستو تب بھی موڈی کا اتنا مذاق نہیں اڑا ہے اس گوڈی میڈیا نے لیکن سوشل میڈیا نے جم کر مذاق اڑا ہے اس بات کو جھٹلا ہے نہیں جا سکتا دوستو کہ اگر وپکش ہوتا ہے تو یہی گوڈی میڈیا جم کر بل چڑھ کر جو یہاں پر بتاتی ہے لیکن جب بات پر دان منتی موڈی کے آتی ہے دوستو تو یہ میڈیا چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاتی ہے ماتھے پر سندور لگا لیتی موڈی کے نام کا جیسے ایک پتنی نہیں کرتی بس سیم ویسا ہی ویوار یہ میڈیا کر رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ موڈی جی نے جو یہاں پر سب کی مانگ میں سندور بھر ڈالا جیاں پوری گوڈی میڈیا کی فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبرنگل کہا رہے آپ کو بتا دے فلال رام بھکت گوپال کو بڑا جھٹکا کوٹ کی بڑی ٹپنی سے مٹا ہرکم جیاں آپ کو بتا دوستو یہ ان لوگ کے لیے ایک سبق ہے جو لوگ ہندو تھو کا دکھاوا کرتے ہیں مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کرتے ہیں اور آپ شبدوں کا یوز کرتے ہیں دوستو آپ کو نا آیاد ہوگا بھی ہریانہ کے ہریانہ میں جو یہاں پر اس نے اس رام بھکت گوپال نے ایک جو یہاں پر بیوادیت بیان دیا تھا جہاں پر اس نے کہا تھا کہ جب ملے کٹیں گے تو جی شریرام کے نعرے لگائیں گے یہ وہی ہے دوستو رام بھکت گوپال جس نے جا کر جو جامعہ میں گولی تان دی تھی پردشن کاریوں کے اوپر جو سی ڈبلے اور این آر سی کا پردشن کر رہے تھے ان کو اوپر اس نے بندگ تان دی تھی جس کے بعد اس نے پکڑ جانے کے بعد یہ کہا تھا کہ تب میں نوالک تھا سوچی جب اس نے دوستو سترہ سال کی عمر میں وہ بندگ تانی تھی اب اس نے دوستو یہ بڑا ہوتے ہی زہر اگلنے لگا اس سے بھی خطرناک ہو گیا جس طریقے سے اس نے ملوں کو کاٹنے کی بات کی اس کو لے کہا دوستو ہریارہ کے ہائی کوٹ نے جو یہاں پر اس کی یاچی کو خارج کرتے ہو اس کی زمانت کو خارج کر دیا اور کہا فیلال ایسے لوگ جو یہاں پر کوویڈ نائنٹی سے بھی خطرناک ہیں یعنی کہ کورونا سے بھی خطرناک بتا دیا دوستو کوٹ نے اسرام بھکت گوپال کو دراصل دوستو یہ لوگ ایسا کرتے کیوں ان لوگ کو کیا پتہ نہیں کہ ان کو جیل ہو جائے گی لیکن دوستو یہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جیل جائیں گے تو لیکن بہت جلدی بہار بھی آ جائیں گے دراصل دوستو موڈی سرکار کا ہاتھ ہے ایسے لوگوں پر رسس اور سنگ اور بی جے پی دوستو مل کر کام کرتی ہے اس بات کو جھٹلا ہے نہیں جا سکتا کہ بی جے پی دوستو ہندو کو بڑاوہ دیتی اور خاص کر کے دوستو کٹر ہندو کو جیسے کہ امو پال دوستو آپ کو دیکھا ہوگا جس طریقے سے اس نے ابھی مسلمانوں کو دیکھ کر ریش امپال امو نے جو بیوازی بیان دیا تھا اس کو لے کر بھی دوستو صاحب دکھائی دیتا ہے کہ بی جے پی ایسے لوگوں کو اپنی پارٹی میں رکھتی کپل مشرا کو لے لیجئے این آر سی سی ڈبل اے کے وقت اس نے لوگوں کو بھڑکایا تھا کہ اگر کل تک ان لوگوں کو ہٹایا نہیں گیا تو میں اپنے حساب سے ان کو ہٹا ہوں گا اور اس کے دوسرے دن ہی دوستو دنگا فیل گیا تھا دلی ہنسہ فیل گئی تھی لیکن دوستو کپل مشرا آج بھی باہر گھوم رہا کیوں گھوم رہا کیونکہ بی جے پی کا ہاتھ سر پر ہے جس جسٹس ملی دھرن نے کپل مشرا کو فٹکار لگائی تھی اور اس کے خلاف کاروائی کر رہے تھے ان کا رات ورات ٹرانسفر ہو جاتا ہے موڈی ایک نیا جنس جو یہاں پر نیوکٹ کر دیتا ہے سوچی دوستو آج دیش میں اگر کوئی سچائی کا ساتھ دیتا ہے سچی خبر بتاتا ہے یا پھر سچی نیوز سناتا یا پھر یہ ماندی جی کوئی سچا جج ہے تو اس کا جل سے جل ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے پترکاروں پر دباؤ بنایا جاتا ہے کیا یہ بات دوستو یہ دکھاتی نہیں ہے کیا آج کیسے لوگتن تھر ہمارے دیش میں ختم ہو رہا ہے موڈی سرکار جو کہ داڑی بڑھا کر یہ بتانا چاہتے کہ دیکھو بھئیہ میں نے بھی داڑی رکھ لی داڑی رکھنے سے کوئی سنت نہیں ہو جاتا ہے موڈی جی جی ہاں جو سنت ہوتے وہ سنت ہی ہوتے اور جو چور ہوتے وہ داڑی رکھنے تب بھی چور ہی نظر آتے جی ہاں ذرا چشمہ اٹھا کر دیکھئے سچائی کا کہ دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے آپ کے وہ پرانے ویڈیو دیکھ لیجئے اسی چشمے سے جس میں آپ ستہ روپے اور پیسر روپے لیٹر کے پیٹرول کو مہنگا بتایا کرتے تھے آج جب پیٹرول آپ نے 110 کے پار کر دیا ہے تب بھی آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے اور اگر شرم نہیں آ رہی ہے تو ڈوب مرنا چاہیے دوستو ایسے لوگوں کو جو لوگ اس دیش میں لگاتا اور مہنگائی بڑھا رہا اور اس مہنگائی پر ان کے بی جی پی کے نیتہ ویوازی بیان دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بھییا پیدل چلو یہ تو موڈی جی جان بوچ کر دکھ دے رہا ہے تاکہ بعد میں آپ کو سکھ کا پتہ چل سکے واہ بھائی ہے آپ کے ایسے بیان سن کر عام جنتہ کا سر تو چکرہ ہی جاتا ہے کیونکہ یہ بات تو اب ثابت ہو گئی کہ بی جی پی میں ایک سے بڑھ کے ایک بیوہ خوب بھرے پڑے فیلال خیل چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگر اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی ہے آپ کو بتا دے فیلال دوستو وسودرہ راجے پونیا کے بیچ کی لڑائی رکھنے کا نام نہیں لے رہی پونیا کے سمرتھکوں نے اعلان کر دیا کہ آنے والے سمیں میں پونیا کی جگہ دوستو آپ وسودرہ راجے ہی بنیں گی جو یہاں پر سی امدرسل دوستو وسودرہ راجے کے جو سمرتھک ہیں ان کا کہنا ہے کہ فیلال پونیا نہیں ہے اس چیز کے لائق وسودرہ راجے کو ہی بنا جائے آنے والے ویدان سبت چناؤ کا چہرہ آپ کو بتا دوستو ویدان سبت چناؤ کو لے کر راجستان کے گھمسان مچہ ہو جائیں ایک طرف پونیا کے سمرتھک پونیا کو یہ پدلانے کی کوشش میں تو وہیں دوسری طرف آپ کو بتا دوستو وسودرہ راجے کے سمرتھکوں نے صاف اعلان کر دیا کہ وسودرہ راجے کو ہی وہ آگے لے کر جانے والے ہیں یعنی کہ موڈی سرکار کی پارٹی میں دوستو بغاوت کا کھیل چل رہا ہے جہاں ایک طرف الور میں ستیش پونیا غائب تھے پوستر ہوتے اور وہاں پر وسودرہ راجے اور ان کے سمرتھکوں کے فوٹو دکھائی دیئے آپ کو بتا دوستو اس سے صاف دکھائی دی رہا ہے کہ بی جے پی کی جو لڑائی ہے وہ لگتار بڑھتی چلی جا رہی ہے خیل چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بڑی بریکنگ کی طرف بتا دوستو پنجاب کی سیاست گرمائی جی دراصل آپ کو بتا ہے سخبیر سنگھ بادل کا بڑا بیان نکل کر سامنا ہے ان کا کہنا ہے کہ دوسری پارٹیاں ہمیشہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی یہ سب کرتی رہتی ہیں اور لوگوں کو باٹنے کا کام کرتی ہیں اب آپ کو بتا ہے سخبیر سنگھ بادل کا کہنا ہے کہ فیلال ہم جیسے ہی ستہ میں آئیں گے تو ہم دو ڈپٹی سی ایم بنائیں گے ایک ہندو دھرم کا ہوگا اور دوسرا دلچ سماج کا ہوگا آپ کو بتا دوستو یہاں پر سخبیر سنگھ بادل نے پتہ پھیک دیا ہے اب بھئی یہ تو پتا ہے کہ کہنی اور کرنی میں کتنا فرق ہوتا ہے میجرے حساب سے تو دوستو کانگریز نے کافی اچھا کام کیا ہے پنجاب میں حالانکہ ہم کسی پارٹی کو دوستو سپورٹ نہیں کرتے ہیں نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو ووٹ دو لیکن اگر کام کی بات کی جائے تو پنجاب میں کافی اچھے کام کی ہیں کیپٹن امرد نرسنگ نے اور ان کے نیترد میں کام اچھا ہوا ہے اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے لیکن اب یہ تو آنے علا وقت بتائے گا دوستو کہ ستہ کس کی ہوگی پنجاب کی حالانکہ ہم آپ کو بتا دیں پوری طریقے سے راہل گاندی نے زور لگا دیا پنجاب میں بھی اپنا کہ ستہ ہو نہیں کی ہو یہ صاف دکھائی دی رہا ہے دوستو خیر کسی کی بھی سرکار آئے دوستو لیکن بی جے پی کی تو سرکار آئے گی ہی نہیں پنجاب میں بی جے پی سرکار کا تو دوستو آنا ہے ہی نہیں کسی بھی حال میں بی جے پی نہیں آسکتی فیلال اگر آپ بھی شانتی پوراں سے پی امکین ان سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہیں سرکار صرف ایک تانہ شاہ سرکار ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اگر ہم ہارے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبا دے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتا ہے